ہیلو آئیں نمازکار ایبریون میرا نام ہے دپالی کال میرے چانل امرامہ تارو پہ آنے کے لئے تھانکیو سو مچ یہ ریڈنگ ہے نیکس منت کے لئے جولائی کے لئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یونورس پلیز بتائیے ایکوئریس کے لئے کیا میسجز ہیں فورًا فرسٹ ٹین ڈیز آف جولائی فرسٹ ٹین ڈیز آف جولائی کے لئے کیا میسجز ہیں فور ایکوئریس 1st july to 10th july کیا messages ہیں for aquarius universe please بتائیے 1st 10 days of july کیا messages ہیں for aquarius 1st july to 10th july messages for aquarius universe please بتائیے 1st 10 days of july کیا messages ہیں for aquarius aquarius آپ کی energy ہے the empress ہے ہمارے پاس king of swords gemina, libra, aquarius the empress ہے taurus, virgo, capricorn آپ دیکھیں یہاں پہ universe بتانے ہی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو king of swords ہے آپ کی energy ہے مجھے اسے لگ رہا ہے 1st 10 days of july july میں آپ کی جو energy ہے وہ کافی authoritative ہو رہے ہیں آپ کافی logical ہو رہے ہیں کافی intellectual ہو رہے ہیں چیزوں کو emotions کے base پہ judge نہ کر کے logic and practicality کے base پہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ relationships ہو گئے چاہے وہ office ہو گیا چاہے وہ کوئی monetary کوئی decision ہو گیا but emotional نہ ہونا and practical ہو کے چیزے کرنا logical ہو کے چیزے کرنا ہر چیز میں emotions کو بیچ میں نہ لانا وہ چیز مجھے دکھ رہی ہے loyalty کافی آپ کی test ہو سکتی ہے آپ کی loyalty پہ کوئی question تو نہیں اٹھے گا ویسے بات کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو proof کرنا پڑے and دوسرے بولے دیکھا Aquarius کتنا loyal ہے تو loyalty آپ کی کافی significant دکھ رہی ہے مجھے first 10 days میں لوگ آپ کا ہو سکتا example دیں کہ Aquarius دیکھو Aquarius کو کتنا loyal ہے کتنا intellectual ہے یہ انسان کتنا you know like logical ہے authoritative ہے authority ہے اس کے پاس power ہے control ہے چیزے کرنے کا but then also کتنا practical approach رکھتا ہے and ایک balance بنا کے رکھنے کوشش کرتا ہے like a king like a king and آپ intellect کے بارے میں بھی لوگ بات کر سکتے ہیں یہ مجھے energy آرہی ہے first 10 days میں empress ہے empress ہمیں بتاتا ہے کہ آپ first 10 days میں آپ اپنے goals achieve کر رہے ہیں اپنے goals achieve کر رہے ہیں بہت abundance آرہی آپ کی life میں abundance ہے and nurturing vibe ہے pregnant family planning conceiving angle یا پھر آپ نے کوئی اپنا project یا ایسے کچھ اپنا start کر رہا ہے جس کو آپ اپنا baby مان رہے ہیں جیسے انگلش میں بولتا ہے کہ this project is like my baby to us کو nurture کر نا اس کو بڑھانا آگے لیکھ اس پہ کام کر نا وہ مجھے feeling آرہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے personal بھی ہو سکتا ہے but fertility کوئی نئی چیز کو جنم دینا baby کو یا نئے project کو نئے کام کو نئے رشتے کو nurture کر اس کو abundance accomplishment ملنا یہ مجھے مجھے آرہی ہے middle 10 days of july کیلئے کیا messages ہیں for aquarius universe please بتائیے 11 to 20 july کیلئے کیا messages ہیں for aquarius middle 10 days of july کیلئے کیا messages ہیں for aquarius universe please بتائیے 11 to 20 11 to 20 july کیلئے کیا messages ہیں for aquarius middle 10 days of july کیلئے کیا messages ہیں for aquarius universe please بتائیے middle 10 days july 11 to 20 july کیا messages ہیں for aquarius 8 of wands queen of cups دیکھیں middle 10 days میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی calm and composed ہے you know what is coming towards you 8 of wands جو بھی آپ کی طرف چیز آرہی ہے وہ بہت جلدی آرہی ہے and you are very چینجز دکھ رہے ہیں مجھے سپید دکھ رہے ہیں مجھے اے ٹراول دکھ رہا ہے ٹراول کر سکتے ہیں کہیں میڈل ٹین دیز میں کہیں ویکیشن پر جا رہے ہیں یا پھر وقت ٹراول ہو سکتا ہے بٹ چینجز دیفنیٹلی آ رہے ہیں and you are very calm, composed very empathetic, very compassionate you are very well aware of what is coming towards you because you know that you deserve it and you know that it is yours and آپ کے پاس ہی آنے والی ہے یہ چیز but آپ کی جو intuition ہے نا وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا آنے والا ہے maybe کوئی انسان آپ کے پاس آنے والا ہے maybe romantic proposal لے کر یا کوئی job آپ کے پاس آنے والی ہے but آپ کو hint ہے آپ کو hint ہے and تھوڑا سا idea ہے کہ کیا آپ کے طرف آنے والی ہے چیز last 10 days کے لیے کیا messages ہیں universe please بتائیے last 10 days کے لیے messages 21st to 31st کیا messages ہیں 21st to 31st july messages for aquarius universe please بتائیے messages for aquarius 21st july to 31st july کیا messages ہیں for aquarius 21st july to 31st july messages for aquarius last 10 days of july messages for aquarius last 10 days of july مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ chill کر رہے ہیں اپنے friends کے ساتھ maybe آپ تو کوئی party ہے کوئی birthday ہے کوئی celebration ہے کوئی anniversary ہے i'm not sure what it is or maybe job کوئی celebration ہو سکتا ہے but آپ definitely اپنے friends کے ساتھ chill کر رہے ہیں enjoy کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں travel کر رہے ہیں ایک اچھا time spent کرتے دکھ رہے ہیں آپ اپنے friends کے ساتھ also مجھے لگ رہا ہے کہ materialistic comforts آ رہے ہیں maybe you know what is coming towards you and you know کہ پیسہ and materialistic comfort آپ کے life میں آنے والا ہے شاید آپ نے manifest کرا ہے وہ but materialistic comforts آپ کے پاس آ رہے ہیں and آپ کی جو ایک independence ہے آپ کی life میں جو دوسرے پہ depend کرنا دوسرے سے مانگنا دوسرے پہ emotionally یا monetarily depend کرنا آپ independent ہو رہے ہو and اپنا materialistic comfort جو آپ خود کو دے رہے ہو وہ خود ہی دے رہے ہو دوسرا آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے آپ independent ہو کے خود کچھ لے رہے ہو یا اپنے آپ کو pamper کر رہے ہو and اپنے friends کے ساتھ relax کر رہے ہو which i think is okay کیونکhi it was required کیونکہ کافی سارے changes آ رہے تھے آپ کی life میں ہو سکتا ہے marriage change آ رہا ہو you are getting married and then you are going on a bachelor or a bachelorette party with your friends وہ بھی ہو سکتا ہے okay universe please بتائیے love messages for the month of july universe please بتائیے july month کے liے ڈالی ڈالی یونیورس پلیز بتائیے جولائی منت کے لیے کیا لب میسیجز ہیں فور اکوائریس کیا لب میسیجز ہیں جولائی منت کے لیے فور اکوائریس what you give will come back I think اکوائریس یہاں پہ یونیورس یہ بتانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی انسان آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا جس کے ساتھ آپ ہیں یا ہو سکتے ہیں آگے جا کے I think it completely depends on you کہ آپ کو اپنی ریلیشنشپ کا ڈائنامک یا وائب کیسی رکھنی ہے اگر آپ attitude دکھائیں گے یہ انسان بھی واپس attitude دکھائیں گے اگر آپ pricey act کریں گے یہ انسان بھی pricey act کریں گے اگر آپ affection دکھائیں گے یہ بھی آپ کو affection دکھائیں گے اگر آپ effort ڈالیں گے energy ڈالیں گے care دکھائیں گے تو یہ بھی بہی کریں گے so I think what you give will come back جو جس طریقے کی energy آپ emit کروگے ان کو دوگے وہ بھی اسی طریقے کی energy دیں گے تو it completely depends on you کی direction کس direction میں relationship کو لے کے جانا ہے but اس سے پہلے you have to get rid of your previous baggage emotional baggage یا پھر pictures conversations کپڑے gifts کوئی بھی چیز ہے letters movie tickets whatever you have kept please throw it away آپ کو you have to create space for new love emotionally mentally physically financially create space for new love so that یہ انسان آپ کی life میں enter کر سکے آ سکے دوسرا انسان there is someone who wants to enter your life who wants to be a part of your life who wants to contribute and love you and take care of you but اس کے لئے it is very important for you کہ آپ پیار کے لئے جگہ بناو پرانے انسان سے باہر نکلو یہ انسان بہت solid support system بن سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں بھی شاید یہ تو friend ہو آپ کا ٹھیک ہے and آپ کو لگے یہ تو دوست ہے but وہ آپ کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کو propose کرنا چاہتے ہیں they want you to get rid of your emotional past baggage یہ آپ کو بہت solid support کر سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی ان کے ہوتے ہوئے اکیلا فین نہیں ہوگا آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اچھا کوئی ہے نہیں شیئر کرنے کے لئے کس سے بات کروں کس سے شیئر کروں کس سے من ہلکا کروں you know like went out کہاں کروں یہ انسان ہمیشہ ہوں گے i go where you go کبھی بھی آپ کو چار باری سوچنا نہیں پڑے گا کہ اس کو call کروں you know tv fortune x اب دیکھتے ہیں کیا messages ہیں مارے پاس for a quereals but guys اس سے پہلے اگر آپ کو personal reading کروانی ہے تو آپ screen پہ آرہے number پہ contact کر سکتے ہیں مجھے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی emotional blockages ہیں chakra blocked relationship issues ہیں یا آپ کو confidence کی کمی ہے mental clarity کمی ہے physical ailment ہے thyroid PCOD کچھ بھی ہو گیا تو آپ مجھ سے reiki infused crystals لے سکتے ہیں reiki intentions کروا سکتے ہیں مجھ سے reiki sessions کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ manifest کرنا ہے تو میں آپ لٹری for everything job partner money healthy body hair skin everything تو وہ بھی بہت strong manifestation technique ہوتی ہے of course آپ کو positive mindset کے ساتھ کرنا پڑتا ہے otherwise نہیں ہوتا ہے وہ میں آپ کو process ہے وہ میں آپ کو بات میں بتا دوں گی but وہ بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ negative energies آپ کو بہت ایسے اگر negative انسان آس پاس آجاتا ہے تو آپ بس anxious سے ہو جاتے ہو اور آپ نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے کام ہوتا ہوتا بگڑ جاتا ہے تو آپ مجھ سے core cutting exercise کروا سکتے ہیں اور cleansing کروا سکتے ہیں اور scanning کروا سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا چکر میں work ہونا ضروری ہے کون سا weak ہے چکر اس کے لئے aura scanning ہوتی ہے میں آپ کے لئے بات آپ اس number پہ contact کریے let's have a chat and figure out کہ آپ کو کون سا solution required ہے یا need based کون سا ہے universe please بتائیے کیا messages ہیں aquarius کے لئے for the month of july کی successful outcome to your problem دیکھئے جو بھی دکت ہے آپ کی وہ ختم ہو رہی ہے اس کا outcome نکل رہا ہے solution نکل رہا ہے اس problem کا and successfully problem کا solution نکل رہا ہے ایسے نہیں کہ رو رو کے گر کے ختم ہو جائے ختم ہو پوزٹیو mindset رکھ اکواریس کے لئے کیا messages ہیں universe please بتائیے کیا messages for the month of july کیا messages ہیں دو cards okay heart flute disappointment in a friend or lover heart love deep affection and caring کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے جسے آپ بہت disappointed ہو friend ہو سکتا ہے آپ اس کو کچھ کام دو وہ نہ کرے کچھ expect کرو وہ نہ کرے کوئی help مانگو وہ نہ کرے یا پھر lover بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے آپ کچھ expect کر رہے ہو نہ ہو وہ چیز but disappointment بہت ہو سکتی ہے maybe انہوں نے کچھ promise کرا تھا انہوں نے وہ promise پورا نہیں کرا and that is why you're disappointed but again ایسا نہیں کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے وہ disappointment ہے but end نہیں ہو رہا ہے relationship یا چیزیں اتنی ruin نہیں ہو رہی ہیں کہ ختم ہو جائے full stop لگ جائے romance ہے passion ہے fire ہے یا lover میں but that doesn't mean کہ آپ کا relationship ان کے ساتھ ختم ہو رہا ہے again اب وہ situation to situation دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز میں disappointment کر رہا ہے بھائی اگر lover نے cheat کر دیا ہے تو وہ چیز آپ اس کو reverse نہیں کر سکتے ہو normal اگر اس نے بولا کہ میں ملوں گا disappointment کیا ہے کیونکہ دیکھیں پیار تو ہے love ہے deep affection ہے caring ہے یہ انسان آپ سے پیار کرتا ہے and this person wants to be in you but you need to create space you have to let go of your past آپ کو اگر کسی بھی چیز سے disappointment تھی پرانے انسان سے یا اس انسان سے کلیور کریے کمیونکیٹ کریے and کلیور کریے so that آپ آگے بڑھ سکو but yes more or less میرے پاس یہی میرے جیز تھی universe کی طرف سے اگر آپ کو ریڈنگ پسند آئی you know the drill like کریے ویڈیو شیئر کریے کومنٹ کریے سبسکرائب کریے میرے چانل امرام تارو کو اور پارٹ بنیے میری پیاری سی فیملی امرام کا thank you bye